کہ جب ظلم ہوتا ہے تو مظلوم چاہے جتنا کمزور ہو مظلوم چاہے جتنا کمزور اور حقیر ہو اللہ کے نزدیک اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بدعا سے بچو اس لیے کہ مظلوم جب ظالم پر بدعا کرتا ہے تو وہ بدعا ایسے آسمان کی طرف اٹھتی ہے جیسے آگ کے سولے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ آگ کا سولہ کبھی پستی کے طرف نہیں جاتا آگ کا سولہ تیزی سے جتنی تیز آگ ہوگی اسی تیزی کے ساتھ اس کا سولہ آسمان کی طرف اٹھے گا تو اللہ کے نبی نے اس کی مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف مظلوم کی بدعا ایسے ہی تیزی کے ساتھ اٹھتی ہے حتیٰ کہ صحیحین کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اتقو دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اس کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے یہ آسمان کو چیرتے ویے اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں پہنچتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے یہ اس لیے ظلم کا معاملہ بہت اہم ہے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے